اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیو فیملی آج میں بنا رہی ہوں اچار گوش یہ دیکھیں میں نے پہلے یہ میتھرے عبار لیے ہیں ان کو پھر میں نے نکال لیا ہے اب اس میں میں نے جھی ڈالا ہے سوفی اور تھوڑا سا سرسو کا تیل کیونکہ میں بزاری مسالے سے نہیں بناتی اب اس میں ہی تین ہی چیزیں میں نے شامل کر دی ہیں تو اس کو تھوڑا سپرائی کروں گی پھر اس کو بھی نکال لوں گی اس کے بعد میں اس میں پیاز شامل کروں گی تاکہ گریوی بنجے کچھ کیونکہ بازگروں میں گریوی زیادہ کھائی جاتی ہے وہ اپنی مزی آپ کی چند میں بنا سکتے ہو بڑے میں بنا سکتے ہو لیکن میرے یہاں چھوٹا گوش ہے کیونکہ یہ دبی جزری ہے تو چھوٹا گوش پریزر میں ہے جب اسے میں نے نکال لیا اس کو اب میں اس میں پیاز شامل کروں گی اس کو فرائی کروں گی زیادہ نہیں کرنا میں نے اس کو دھوکے رکھ لیے اچھے سے اور ماشاء اللہ اتنا مزے کا بنے گا کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ بنانا پسند کرو گے یہ دیکھیں اس کو میں نے فرائی کرنا ہے پھر اس میں میں گوش وغیرہ شامل کرنا ہے سارے مسالے وغیرہ شامل کرتی ہوں آپ کو پوری ریسپی میں آپ کو دکھاؤں گی آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اچھے اچھے سے کمیچ کریں یہ دیکھیں میری پیاز سوٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں گوش شامل کروں گی یہ میں نے دھوکر رکھا تھا تقریباً تین پاؤ کے قریب گوش ہے تو یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اچھے سے کوریا ہے میں نے اس کو پہلے سے ہی آپ میری چینل کو لائک نہیں سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں میں بھی نیو ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کی طرح مجھے بھی کامیاب کریں آمین میں بھی نہیں آئی ہوں یوٹیوب پر میں ویڈیو ڈالوں انشاءاللہ یہ ریسپی کا بھی بہت شوک ہے میں بہت کھانے بناتا ہوں مجھے مجھے آپ کو ضرور پسمائر کریں گے سمپل کھانے ہوں گے اور اچھے ہوں گے یہ دیکھیں میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں تقریباً ابھی میں نے ایک چمل شامل کیا ہے پھر آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیں کیونکہ کچھ لوگ کیس کھاتے ہیں کچھ ڈائیٹ کھاتے ہیں یہ ہلوڑی شامل کی یہ میٹھے شامل کی اس میں اپنی مارڈر وغیرہ نہیں شامل ہوگا یہ چیزیں اب اس کے بعد میں اس کو ذرا فرائی کر لیتی ہوں اچھی طرح تو یہ ریکھیں اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں لسے ندرک کا پیسٹ ریکھیں پھر جو میں نے میترے اوبال کر رکھے میں تھے وہ اور پھر اس میں میں شامل کروں گی دہی اور پلوجی پھر میں اس میں اتنا پانی شامل کروں گی کہ گوش اچھے سے گل جائے پھر جب اچار گوش تیار ہوگا میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی انشاءاللہ میرے بیٹے نے چھوٹی بھی شوق کی ہے بچوں کی چیزوں کے لیے کہ چلیں ماما آپ کی کوئی خلپ ہو جائے گی لیکن بچہ ہے اس کی پڑھائی ہے تو میں نہیں چاہتی کہ اس کی پڑھائی ضائع ہو وہ اچھے سے پڑھے پس میری کوشش یہ ہے کہ ہم بیٹے ہم محنت کریں گے میں اس کو بولتی ہوں آپ پڑھو پڑھائی پر دھیان دو میں اپنے بیٹے کی شوق بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس میں میں نے پانی شامل کر دیا ہے کہ گوش اچھے سے گل دz ہے تو انشاءاللہ یہ پکے گا پھر میں نے اس میں دہی بھی شامل کر دیا ہے کلونجی بھی شامل کر دیا ہے جب ریڈی ہو جائے گا بلکل ریڈی ہو جائے گا اس کی بنائی ہو جائے گی اچھے سے پھر میں اس میں جو ہری مرچے میں نے یہ والی پرائی کی تھی تو یہ میں اس میں شامل کر دوں گی پھر آپ چاہے گھر کی روٹیوں سے کھائیں یا کنگوری روٹیوں سے پٹھانی سے جس سے آپ کا دل کریں بہت مزے کا لگتا ہے جو ہری مرچے میں نے فرمائش کی تھی تو میں نے اس لیے بنایا ہے ویڈیو میری پوری دیکھئے گا پوری بارش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر بات کی سمجھ آجائے کہ کیسے بنایا ہے کیا یہ ریسپی ہے آپ کو اچھی ضرور لگے گی انشاءاللہ جب یہ تیار ہوگا پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں میں اب اس کی بنائی کر رہی ہوں یہ تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں جو ہری مرچے میں نے فرائی کی تھی وہ اس میں شامل کر لوں گی اور گرم مسالہ لگاؤں گی ہرا دھنیا ڈالوں گی پھر یہ تیار ہے کھانے کیلئے جس جس نے کھانا ہے میرے چینل پر میرے بلوگ پر آئے اور یہ کھائیں یہ دیکھیں میں نے مرچے اس میں شامل کر دی ہیں کیونکہ اگر ہمیں کسی کو سرف کرنا ہے تو پھر ہم بول میں جب کسی کو سرف کرتے ہیں تو اس میں ڈال کر دیتے ہیں تو پھر ہم اوپر سے رکھ دیتے ہیں ہرا دھنیا وغیرہ بھی ہم پھر شامل کر دیتے ہیں اس میں تو بہت اچھا لگتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے اب میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اچھے اچھے پیارے پیارے سے کمیٹس کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جیسے آپ لوگ کامیاب ہیں اللہ مجھے بھی کامیاب کریں آمین اور آپ کی وجہ سے ہی مجھے کامیاب ہونا ہے کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اور محنت سے ہی کامیاب ہونا ہے سب نے اپنی اپنی محنت سے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کامیاب کریں اچھی ہے آمین